اسلام علیکم قائز آج ہم بنائیں گے سو جی کی برفی اور اسے بنانے کے لئے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ہم نے لے لی ہیں سو جی ایک اپ ایک اپ چینی ناریل جسے ہم خوپا کہتے ہیں پرجابی میں خجوریں یہ چھوٹی لائچی باری کٹ ہوئے بادام اور اینڈ میں یہ تھوڑا سا کیا اسے کہتے ہیں کھویا یہ نہیں ملا آپ کو تو دور ڈال لو اور چلو ہم اپنی ریسپی شروع کرتے ہیں چلو چولے پہ چڑھا لیں گے ہم کڑائی یہ دیکھو اس میں ڈالیں گے گھی جب گھی بلکل گرم ہو جائے تب اس میں ڈالیں گے ہم سوجی گھڑا لیں گھڑا جائے 500 سے گھڑا دیکھو گیا ہے ہلکا ہلکا یہ لال ہو گئی ہا modellingا ہے اب اسے ہم گیس بند کر کے اسے نیچے اتار لیں گے لوگ آئیز اب گیس پہ چاشنی بنائیں گے پانی ایک کپ لے لیا ہے اب اس میں ڈالیں گے ایک کپ چینی چاشنی بنانے کے لیے اچھے سے ہم مکس کریں گے اسے اچھے سے پکائیں گے تب تک پکائیں گے جب تک یہ چپ چپانہ ہونے لگ جائے اچھے سے پانی کو کشک نہیں کرنا بس تھوڑا سا کرنا ہے زیادہ نہیں گاڑا ہو گیا اب ہم اس میں ڈالیں گے سوجی اچھے سے مکس کریں گے اور اب اس میں ڈالیں گے ہم کھویا کھویا بس 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 کب تکپکائیں گے جب یہ ڈالیں گے کشک نہ ہو جائیں تھوڑا تھوڑا سارا سماندہ آل لیں گے دیکھو اچھے سے اسے الگ کرنے گا پھائیں اسے تب تک پکائیں گے تب تک یہ نیچے سے برطن کو چھوڑنا لے دیکھو ایسے اچھے سے بھون لیں گے تاکہ برطن کو اچھے سے یہ الگ ہو جائے برطن سے پوری پلیٹ میں اچھے سے پھلا لیں گے بسم اللہ بسم اللہ یہ دیکھو گائز ایسے ہم پوری پلیٹ میں یا ٹرے میں اسے نکال لیں گے پھر ہم یہ جو اوپر ہے تھوڑا تھوڑا اس میں یہ ڈال لیں گے یہ کیا کہندہ میں ہاں کھا رہا دیکھ ہلو اچھے سے ڈال لیں گے یہ دیکھو گائز کی اپنا اچھا اس کا لک واو بسم اللہ بسم اللہ اب اس کا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں گے چھوڑی کی مدد سے ہمارے دیکھ بنا رہے ہیں ہماری کتنے شاندار برہا ہے سوڈی کی جرفی بنا رہی ہے تو بہتاں بہتاں کہ گا تو یہ ہماری اپنے کیسے لگی ہے تمہیں رائے کا ہمارا کمنٹ بوکس میں کریں وڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کریں اسے دو سے تین گھنٹے فریج میں رکھیں گے فریج ہونے کے لیے پھر دیکھیں کتنا الحمدللہ کیسے بندی ہے برفی اچھا ساڑھا یہ دیکھو تو سی کنا مجھے دار دیکھنا بھی لگتا دے کھانو تو پھر لگنا ہی لگنا ہے یہ کھان دے نظارے بکھ رہنے تو دیکھن دے نظارے بکھ رہنے پھر دیکھو آجو بچو آجو بھولو پپڑا لائے سون علوہ بڑا ٹیٹ ہے ٹلواز